اسلام علیکم بیورز محمد رمضان سہین سمارٹ کالج بھکر سے آپ سے مخاطب ہے آج ہم فرسٹ ایر سٹوڈنٹس کے لیے تیسرے لیکچر تیار کر رہے ہیں تیسرے لیکچر تیار کر رہے ہیں جس میں پیئرز آف بیڈز گیارہ سے پندھرہ اور پنکچویشن کے رولز کپیٹل لیٹر سے متعلق پیش کیے جائیں گے جو سے سنیں ٹینر ٹینیور گیارہ پیر آف ورڈ ٹینر انداز در ٹینر آف ایز لائف واز فل آف ڈیفکلٹیز کہ اس کے زندگی کا انداز بڑی مشکلات سے بھرا ہوا تھا مشکل زندگی گزاری ٹینیور میاد اہدہ پاکستانی صدر کا ٹینیور میاد اہدہ پانچ سال ہے ٹینیور آفیس ران بعض وقت تبادلہ جاتے ہیں کہہ رہے ٹینیور پورا ہو گیا ہے ٹینیور پورے ہو گئے ہیں ٹین سال کا ٹینیور ہوتا ہے تو یعنی بھی پھر تبادلہ جاتا ہے بینکوں کے ملازمین ٹینیور پورا ہو گیا ہے اس کا تبادلہ کس بھی وقت ہو سکتا ہے ویل نکاب ویمن یوز ویل چو ابزارو پردہ عورتیں پردہ کے لیے نکاب کا استعمال کرتی ہیں ویل رونا بین کرنا ماتب کرنا پریشان ہونا وہ بچے پر اظہار افسوس کر رہی تھی بین کر رہی تھی رو رہی تھی فیصلہ شدہ ان کے درمیان فیصلہ شدہ فرق ہے دو ٹوک اس نے مجھے قطعی جواب دی دیا ڈی فائی خلاف ورزی کرنا نیور ڈی فائی دا لہ قانون کی کبھی بھی خلاف ورزی مت کرو قانون کو چیلنج نہ کرو ڈی فائی ڈی ای فائی ڈی ای فائی پوجہ کرنا وی ڈی ای فائی کریٹ بین آفٹر دیر ڈی ایتھ کہ ہم عظیم لوگوں کی ان کی موت کے بعد پوجہ کرتے ہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد تجھے کھو دیا ہم نے پانے کے بعد بعد میں پھر ہم ان کی قدر کرتے پھرتے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ان کی قدر نہیں کرتے ہیں یہ حال آپ ہم ماحول میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کی قدر ان کے زندہ ہوتے ہوئے نہیں ہوتی وہ دردر رول رہے ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ پھر خیراتیں آتی ہیں اور آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے زندہ ہوتے ہوئے ان کی قدر نہیں کی جاتی ٹھیک ہے جی تو یہ باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ عظیم لوگوں کی قدر ان کے ہوتے ہوئے کریں تاکہ آپ عظیم بن جائیں کہتے ہیں کہ دو چیزوں سے انسان عظیم بنتا ہے یا عظیم لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اور یا عظیم قسم کی کتابیں پڑھنے سے پھر عظیم بنتا ہے ٹھیک ہے آگے جی کیونکہ محول بڑا اثر کرتا ہے ہاؤس اور ہون ہاؤس مکان اینٹ گارے کا سٹرکچر جس کی کوئی فیزیکل شیپ ہوتی ہے کی شیپ ہوتی کہ جی یہ مکان نظر آ رہا ہے یا عظیم گوئنگ ٹو دا ہاؤس میں گھر جا رہا ہوں گوئنگ ٹو ہاؤس گھر جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی گھر ایک سیمت ہے آپ جا رہے ہیں کسی جگہ پر وہ موجود ہے فیزیکل شیپ ہوتی ہے اس کا موجود ہے اور ہوم جو ہے یہ گھر یہ ایک دل سے بنا جاتا ہے سکون کا نام گھر ہے کہ جہاں پر آپ سکون محسوس کرتے ہیں کئی جگہ پر آپ کہتے ہیں آئی فیل ہوم ہے ٹھیک ہے میرا یہاں دل لگتا ہے مجھے یہاں گھر محسوس ہوتا ہے یعنی یعنی آئی فیل فیلنگز کس سے مطلب ان کی کوئی فیزیکل شیپ نہیں ہوتی تو ہوم جو ہے یہ ایک فیزیکل شیپ ہے ایک ابسٹریکٹ ناؤن اس کو کہہ سکتے ہیں اور جو ہاؤس ہے وہ فیزیکل شیپ ہے اس کے کنگریٹ ناؤن کہہ سکتے ہیں اس کی سمت ہے اس کا گینٹ گارے کے سٹرکچر کا نام ہے چاہے اس میں کوئی بھی نہ رہتا ہو وہ مکان ہے لیکن گھر جو دل سے بنایا جاتا ہے ہی گوز ہوم انڈی ایوننگ وہ شام کو گھر جاتا ہے یہ آج اس سے مطالق تھے پیرزاب ورڈ پیرزاب پنکچویشن کی باری آتی ہے پنکچویشن پیسپ سے پہلے جی یوس آف کیپیٹل لیٹر کہاں کہاں اس ٹیمال ہوتا ہے کیپیٹل لیٹر اس کے بارے میں آج ہم تھوڑا سا اس کو تفصیل سے پڑھیں گے ہاں نہیں کیپیٹل لیٹر دا کیپیٹل لیٹر آر یوز ایز فالوز دا فیسٹ ورڈ آف ایوری سینٹنس مست بگن وید ایک کیپیٹل لیٹر ایک تو ہر جبلے کا پہلا حرف کیپیٹل لیٹر سے شروع ہونا چاہیے آخر میں آپ کا فل سٹا آخر میں آپ کا فل سٹا دو نا دیپ بڑھا آگیا اس کا کیپیٹل لیٹر پہلے میں ہی ایچ بڑھا آگیا لیٹر کا ال بڑھا آگیا رائزنگ پرائسز ہم پلیسٹ ای برڈل اپن دا فلو اپن دا پور تو رائزنگ پرائسز آر سیکھے جی بھئی جنگلہ شروع ہو رہا ہے اس لیے کیپیٹل آہ ورڈ آپ کا یہ لگیا دا فرسٹ ورڈ آف سنٹینس ویڈن 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 انویٹڈ کوم آز انویٹڈ کوم آز کے اندر جو آپ لکھتے ہیں اس کو بھی آپ یعنی جو ہے اس کا پہلا حرف ڈال دیتے ہیں دا ٹیچر سیٹ ورک ہارڈ لیسٹ یو فیل لیسٹ یو فیل لیسٹ یو شوڈ فیل دونوں جو لے ٹھیک ہیں ورک ہارڈ لیسٹ یو فیل تو ورک و بڑا کیوں انویٹڈ کوم آز کے اندر آیا دا فرسٹ ورڈ اف ایچ لائن آف پویٹری پویٹری کا بھی ہر حرف بڑا لگاتے ہیں شروع والا جیسا کہ شیل لیوٹ انوان 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 لوسی سیز تبیل انوان 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 تو یعنی پہلا حرف آپ نے دیکھا ہر اس کا بڑایا چاہے وہ جملہ اس کا پورا ہوا یا نہیں ہوا مفہوم بعض وقت آدھا پہلے آدھا دوسر جملے پورا ہوتا ہے لیکن آپ نے ہر حرف بڑا ڈالنا ہے پویٹری کے اندر آپ اسی طرح جی کچھ جدید جو شورا ہے وہ اس روایت سے رگار کر جاتے ہیں اس کو فالو نہیں کرتے تو پرپر ناؤن ہمارے پر سرزوان کسی کا نام ہے پاکستان ملک کا نام ہے فیصل آباد شہر کا نام ہے پاکستان پرشی آسٹریلی تو ان کے آپ حرف پہلے وہ بڑے لگاتے ہیں اللہ کے لئے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں کوئی پرون استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا بڑا استعمال ہوگا اللہ کے لئے یوز ہو رہا ہے جی 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 آپ اقصر لگ دیتے ہیں یعنی اللہ تعالی پری تو گاڈ فا ہز مرسی گاڈ بھی جی بڑا اور او گاڈ تم بہت بڑے مہربان ہو مرسی فل ام دو تمہارے لئے یعنی اللہ کے لئے دو تمہارا دائی تمہارا دو تم ٹھیک ہے جی تو تی بڑا آگیا گاڈ کا جی بڑا آگیا ان کا اللہ پری مانتا کہ وہ اپنی مخلوق کو بچائے گا تو ہی اللہ کے لئے استعمال ہوا ہے ہیچ بڑا پر صونی فائیڈ آبجیکٹس بہت ان کے ساتھ بھی ایسا لگاتے ہیں فرینڈلی ڈیتھ کھام ان ریلی ہیم آف آل سفر سفر یعنی اب ڈیتھ فرینڈلی اس کو انسانی شکل دے کر پرسونی فائی کر دیا گیا ہے تو ڈیتھ کو اس نے پرسونی فائی کیا اس لئے بڑا ڈال دیا ہے اس طرح آپ نے پہلی نظم گیاروی نظم لیئر اس میں بیوٹی کو پرسونی فائی کیا گیا ہے گیاروی نظم ہے بیوٹی لیول کی پہلی نظم ہے ڈیتھ ہیز بین پرسونی فائی او ڈیتھ آئی ویر ایز دائی سٹنگ ٹھیک ہے جی او ڈیتھ ویر ایز دائی سٹنگ کہ یعنی تمہارا جو ہے وہ ڈنگ کہاں ہے تمہاری جو ہے وہ یعنی جو سختی ہے موت والی وہ کہاں ہے اس کو مخاطب ہوگی قادر آئے یہ جہاں بھی استعمال ہوں گے یہ بڑے استعمال ہوں گے آئی آپ کا جملے کے اندر جہاں بھی ہوگا وہ بڑا استعمال ہوتا ہے آئی اور ادھر سے جو ہے او کسی کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں او گوڈ او پی اس طرح تو او 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 آئی آئی آئے تو یہاں چھوٹا نہیں لگایا اس کو کیبلل کرنیا گیا آئی کن سپیک انگلیش انگلیش کا ابڑا او کنگ فارگیو اے بادشاہ مجھے معاف کر دیجئے او اور کنگ ہیلپ می او گاڈ اے خدا میری مدد کر او وائل ویس ویند داؤ بریتھ فورٹم سبی آگری ابریوییشن اینیشیل آف نیمز آپ جی ڈاکٹر زاہد ابریوییشن ہو گیا ڈاکٹر ڈی بڑا نیم زاہد زید بڑا ایم اے ماسٹر آف آرٹس ایم اور اے یہ مخففات ابریوییشن کیپیٹل لیٹر بی اے بیچلر آف آرٹس ایل ایل بی یہ یعنی اس طرح پروف ایم آر قریش جی ایم شاہد کیو ایچ رزوی ہانی ای وارڈ ایtv ای ہیڈنگ اور تایٹر ایکسیپ پرسولیفی کیششن پری پوزیشن سوری اینڈ آرٹکلز مست بی ایchu اید آپ مکاری دید اوی ای ای کاری اے فاکس اینڈ کا آپ اے بڑا نہیں کریں گے اور گھوٹ کا بڑا کریں گے اسی طرح جنہی چھے مثالیں دی گئی ہیں آپ کو اس نے بڑا نہیں کیا اکبر ڈا گریٹ کنگ لیر یہ ریڈرز ڈائیجیسٹ یہ نام آگیا ابھی ہمارا سلسلہ جاری ہے اے کپٹل لیٹر کا تو اب مزید یہاں جی کہ نیمز آف ڈیز مانس فیسٹیولز ایٹی سی موسیل وید اے کپٹل لیٹر کے آپ کے نیمز جو ہے یعنی کوئی وہ مہینوں کے نام ہیں تہواروں کے نام ہیں اس طرح یہ سب یہ بڑے آپ ڈالیں فرائی ڈے مارچ اید کرسماس ہاں جی فار سیچویشن سیلوٹیشن اینڈ فارمز آف ایڈرس اینڈ فارمز آف ایڈرس تو آپ یعنی وہ گریٹلز دے رہے ہیں الکاب و آداب آخر میں آپ دیتے ہیں تو وہ بھی بڑے ہونے چاہیے ہیں مثلا کہ جی پروفیسر میس ٹھیک ہے جی مسٹر میسیز ڈیر سر فیت فولی ٹھیک ہے جی اس طرح سنسیرلی یورس اور نیمز آف دیریکشن آف نوٹ کیپٹلائز وین دی شو دیریکشن بڑ دیریکشن بڑ دی آر بگن وید کپٹل لیٹر پارٹ آف تا وائٹ ٹھیک ہے جی میسے آپ کہتے ہیں جی ان دی ایسٹ یعنی کہ جی ایسٹ میں لوگ یعنی کہ لوگ جو ہے ایسٹ کے اور ویسے اگر سیمت کے طور پر لے رہے ہیں پھر آپ اس میں اس کا پہلا حرف بڑا نہ ڈالیں مثلا کہ شی لوگ ٹورز دی نورت نورت کی طرف دیکھا یہ سیمت ہے آرمی بات مارچن ٹورز دی ایسٹ آرمی جو ہے وہ مشرق کی طرف مارچ کر رہی تھی اور اسی طرح یعنی جی شی لیوڈ ان دا ویسٹ سینس ہر چائد اب ویسٹ یہ یعنی ملک کا نام ہو گیا ایک علاقے کا نام ہو گیا ٹھیک ہے جی کہ ابھی ویسٹ میں وہ مغرب میں رہتی ہے آگے ہے جی نیمز آف اوشنز مست بی کیپٹل آئید سمدروں کے نام وہ بھی آپ اس کو بڑے کر کے ڈالیں کنسٹیلیوشن ایوینو دا فیصل آباد سٹریٹ رزوان چوک لاہور روڈ وغیرہ وغیرہ نیمز آف بکس میگزینز اینڈ نیوز پیپرز مست بی کیپٹل آئید نیوز پیپرز اور یہ جو ہے میگزینز وغیرہ یعنی ان کے نام بھی آپ کے وہ بڑے ہونے چاہیے دا میگ دی ہیرالڈ اور دی ایکونومیسٹ دی آئیٹو آگے جی اس طرح جی دی نیوز ڈان نوائے وقت یہ ساری چیزیں یہ بھی آپ کی یہ اپنے بڑی ڈالنی ہے یہ آج کا بیٹے لیکچر تھا لیکچر تری پانچن کیپٹل کے بارے میں اور گیارہ سے پندرہ پیرز آف بیرز کے بارے میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو مزید لیکچرز سمارٹ کالنگ بھکر کے پلیٹ فارم سے ملتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ